اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منظر عباس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹو بی فرینک آج ہم بات کریں گے پنجاب میں ایجوکیٹرز کی سیر کے بارے میں کچھ ہی دنوں پہلے مراد راس جو کہ پنجاب میں وزیر تعلیم ہے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ دو فیزز میں ایجوکیٹرز کی برتیاں کریں گے یعنی کہ پہلے فیزز میں وہ سولہ ہزار سے کچھ زائد ٹیچرز کو کیا ہے جی برتی کریں گے اور پھر سولہ ہزار کی سیر اور انہوں نے یہ بھی کنفارم کیا تھا کہ یہ جو ٹیسٹ ہے ان کے لیے جائیں گے یہ پی پی ایس سے نہیں لیے جائیں گے بلکہ انٹی ایس ٹائپ کی ہی کوئی ایک ٹیسٹنگ سرویس ہوگی جو کہ یہ ٹیسٹ لے گے لیکن آج اچانک ہی ایک خبر آئی سٹی فورٹی ٹو کے اوپر کہ جی پنجاب کی جو محکمہ تعلیم ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ٹیچر انٹرنریز رکھیں گے اور وہ برتی نہیں کریں گے کسی بھی ایڈیوکیٹر کو کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ملکی خزانے کے اوپر اتنا بوجھ نہ پڑے لیکن وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ملکی خزانے کے اوپر جو بوجھ ہے وہ صرف ٹیچرز ہی ڈال رہے ہیں ان کو کوئی اور محکمہ نظر نہیں آرہا جسٹ ٹیچرز ہی ان کو نہ اب کیا یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو سٹی فورٹی ٹو کی یہ جو خبر ہے کہ جی ایڈیوکیٹر کی سیرز کینسل ہو گئی ہیں یا جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملتوی ہو گئی ہیں کیا وہ سچی خبر ہے یا من گھڑت ہے یا وہ جسٹ اپنی ریٹنگ کے لیے سٹی فورٹی ٹو ایسا کر رہے ہیں تو ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سٹی فورٹی ٹو کی خبر آ رہے ہیں یہ ابھی تک من گھڑت ہے کہ کوئی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سمری ہے یہ وزیراعالہ تک پہنچ چکی ہے ایڈیوکیٹر کی اور یہ جلد ہی جلد یہ سمری آگے موو ہو جائے گی اور جیسے ہی وزیراعالہ سائن کر دیں گے تو پھر یہ ٹیسٹنگ جو بھی ایجنسی ہے ان کو ہائر کرے گے محکمہ تعلیم اور پھر کچھ ہی دنوں تک ایڈ آ جائے گا لیکن ابھی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا وہ اس وجہ سے کہ جب تک وزیراعالہ مراد راس یا وزیراعالہ کے جو سیکٹری ہیں وہ کنفرم نہیں کر دیتے کہ یہ جو خبر ہے یہ فیک ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے لیکن ابھی تک جو خبر آئے سٹی فورٹی ٹو کے اوپر اس سے جو ایڈیوکیٹر ہیں جو ہزاروں نوجوان ہیں وہ بہت پرشان دکھائی دے رہے ہیں کہ پہلے چار سال ہمیں اس بات پر لگایا گیا کہ جی اب آ رہی ہیں جو کیٹرز کی سیٹس اب آ رہی ہیں ہر سال شوشہ چھوڑ دیا جاتا تھا پانچ چھ منت بعد کہ جی سیٹس آ رہی ہیں دوہر انیس میں بھی یہی مراد راہ صاحب کہتے تھے کہ جی اب سیٹس آ رہی ہیں پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے ایستی آئی رکھنے ہیں پھر دوزار بیس میں انہوں نے کہا پھر ان کی گورنمنٹ دوزار بائیس سے پہلے جب تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم سیٹس دیں گے پھر گورنمنٹ چلی گئی تو نون لیگ کی گورنمنٹ آئی تو وزیر تعلیم رانہ مشہود نے کہا کہ ہم سیٹس لا رہے ہیں پھر انہوں نے کہا تو مین یہ ہے کہ یہ چار سال سے یہی ڈراما کر رہے ہیں کہ یہ سیٹس آئیں گی لیکن کیا اس بار یہ جو ڈراما ہے یہ حقیقت بن پائے گا یا نہیں یہ تو اب کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا کیونکہ ان وزیر تعلیم رادراز کے مطابق کہ جی اتنے دیز میں ہم جو ہے ایڈ دے دیں گے لیکن یہ انہوں نے بات پہلے بھی کہی تھی جب پہلی بار انہوں نے کیا کیا تھا یہ ایڈ کا کہا تھا یا یہ سیٹس کا کہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ساٹھ روز تک ایڈ آ جائے گا پھر کہا تھا کہ تیس دن روز تک آ جائے گا لیکن وہ ایڈ نہ تو ساٹھ روز میں آیا نہ ان کا پھر جو تیس دن والا ہے اس میں ایڈ آیا تھا اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو اب بات انہوں نے کیا ہے وہ عمران خان کی طرح یوٹ آرن لیتے ہیں یا اس پہ پکے رہتے ہیں دیکھتے ہیں اللہ حافظ شکریہ